اید سپیشل میں آج آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے بہت ہی زبردست قسم کے بیف بوٹی کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کباب سے ہم بہت ہی مزیدار قسم کا رول بھی تیار کریں گے بیف بوٹی کباب کو ہم لوگ بینہ اون اور بینہ گریل کے پین میں تیار کریں گے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپنے کرنا قربانی کے گوست میں سے سمیل ختم کرنے کی کچھ ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ٹائم کو بینہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بوٹی کباب بنانے کے لیے ہم یہاں پر ایک کلو گرام کے برابر بیف لیں گے اور اس کو پتلے پتلے اور لمبے لمبے پارچوں میں آپ نے کٹ کر لینا ہے یا آپ لوگ بوچر سے اس کو پسندوں کی طرح بھی کٹوا سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں ایک ہی ٹیبل سپون ہم اس میں دھنیا پاودر کا استعمال کریں گے آدھر ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ پاودر بھی ڈال دیں گے اور آدھر ٹیبل سپون گرم مسالہ پاودر بھی اس میں شامل کریں گے اب اس میں ہم ایک ٹیسپون کے برابر کالی مچوں کا پاودر بھی ڈال دیں گے اور ایک چوتھائی ٹیسپون آپ نے اس میں اجوائن کا استعمال کرنا ہے اب گوشت کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں آدھی ٹی سپون کے برابر دار چینی کا پاودر بھی اس میں ڈال دیں گے اور آدھی ٹی سپون ہی ہم اس میں حلدی کا استعمال کریں گے دو سے تین چٹکی الائچی پاودر بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں آم چور پاودر کا استعمال کریں گے اب ایک ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں لال مرچوں کا پاودر بھی ڈال دینا ہے دو سے ڈھائی ٹیبل سپون کے برابر لیسن ادرک کا پیسٹ بھی اس میں شامل کریں گے آدھا کب یعنی پانچ ٹیبل سپون گاڑھا دہی بھی اس میں شامل کریں گے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس جس کا وزن ڈیر سو گرام تک ہو اس کا پیسٹ بنا کر اس میں شامل کریں گے اور آدھا کب پپیتے کا پیسٹ یعنی آٹھ سے دس ٹیبل سپون آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور دو سے تین چھٹکی ہم اس میں اورنج فوڈ کلر بھی ڈال دیں گے اب ان تمام مسالوں کو گوشت کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے بس خیال رکھے گا کہ مسالہ لگانے سے پہلے گوشت اچھے سے ڈرائی ہونا چاہیے اب ہم اس میں ایک تہائی کپ کے برابر زیتون کا تیل ڈالیں گے اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل نہ ہو تو آپ لوگ کسی بھی کوکنگ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ پہلے آپ نے مسالوں کو گوشت کے ساتھ اچھی طرح سے لگانا ہے اس کے بعد ہی آپ اس میں تیل شامل کریں گے اب اس کو بلکل گریل والی خوشبو دینے کے لیے یہاں پر آپ نے تین سے پانچ منٹ کے لیے کوئلے کا دھوان دینا ہے اگر آپ لوگ یہ کباب گریل پر تیار کریں گے تو آپ نے اس اسٹیپ کو سکپ کر دینا ہے اب اس کو کور کر کے فریج میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو چلیے اب بوٹی کباب کی سیخیں بھی تیار کر لیتے ہیں ان کبابوں کے لیے آپ نے فلیٹ سیخوں کا استعمال کرنا ہے اور بوٹی کو آپ نے زگ زگ کرتے ہوئے سیخوں پر پیرونا ہے اگر آپ کے پاس میٹل کی سیخیں نہ ہوں تو آپ لوگ بودن سکیورز پر بھی کباب لگا سکتے ہیں اس کباب کی میرینیشن میں ہم نے کچھے پیاس کے پیسٹ کا بھی استعمال کیا ہے اس لیے اس کی میرینیشن کا ٹائم تھوڑا کم ہوگا کیونکہ پیاس کے پانی کی وجہ سے بھی بوٹی میں گلاوٹ آئے گی کباب لگاتے ہوئے بس خیال رکھئے گا کہ ان بوٹیوں کو آپ نے سیخوں میں دبا دبا کر نہیں پیرونا گوست کو پپیتہ لگا کر اس کی میرینیشن کا ٹائم گوست کی کالیٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر چھوٹی عمر کا جانور ہے تو میرینیشن کا ٹائم تھوڑا کم ہوگا میں نے جو ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے بڑے سائز کی چھے سیخیں آسانی سے بن کر تیار ہوں گی تو چلیے کباب تیار کر کے ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ نے ایک فلیٹ پین کو میڈیم ٹو لو فلیم پر بہت اچھی طرح سے پری ہیٹ کرنا ہے پھر ہم اس پر ایک ایک کر کے سیخیں رکھیں گے جتنی سیخیں آسانی سے پین پر آئیں گی آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے چھے سے آٹھ منٹ کے بعد آپ نے سیخوں کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور کباب کو بھی آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی پکنے دینا ہے تھوڑی دیر بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ مسالے پیاز اور گوشت بہت سارا پانی چھوڑیں گے یہ کباب اسی پانی میں بن کر تیار ہوں گے ان کبابوں کو تیار ہونے میں بیس سے پچیس منٹ لگیں گے اور آپ نے ہر چھے سے آٹھ منٹ کے بعد سیخوں کی سائٹ کو چینج کرنا ہے جب پین پر موجود پانی مکمل طور پر ٹرائے ہو جائے اور کباب تقریباً ریڈی ہونے والے ہوں تب آپ نے زیتون کے تیل سے سیخوں کی دونوں سائٹ پر بہت اچھی طرح سے بریش کرنا ہے یہاں پر ایک بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ لوگ گوشت کی میرینیشن میں کچھے پپیتے کا استعمال کریں گے تو گوشت کو آپ نے صرف ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کرنا ہے بیف بوٹی کباب کی یہ ریسپی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اور یہ کباب بہت ہی ٹینڈر جوسی اور سوفٹ بن کر تیار ہوتی ہیں کباب بناتے ہوئے بس خیال رکھے گا کہ کباب کو آپ نے ڈرائے نہیں رکھنا بلکہ آپ لوگ ان کو جوسی تیار کریں گے تو لیجئے تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار قسم کے بیف بوٹی کباب جس کو میں نے بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کباب کے اس ریسپی میں میں نے بہت زیادہ مرچ مسالوں کا استعمال نہیں کیا بلکہ اس میں اجوائن کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ کباب بہت جلدی حضم ہو جائیں گے تو چلیے ان کبابوں سے ایک زبردست سا پراتھا رول بھی تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے ہم ایک میڈیم سائز کا پراتھا لیں گے اور اس پہ پراتھا رول چٹنی کو سپریڈ کریں گے کچھ سلاعت کے پتے اور پیاس کے لچے بھی اس پر ڈال دیں گے اور اپنی مزی کے حساب سے اس میں بیف بوٹی کباب لگائیں گے اب پھر سے سلاعت کے پتے کبابوں کے اوپر ڈالیں گے اور پراتھا رول چٹنی آپ اپنی مزی کے حساب سے اس کے اوپر ڈال لیں گے اور اس کو رول کر لیں گے تو دیکھا آپ لوگ انہیں کتنا زبردست قسم کا ہم نے پراتھا رول بھی بیف بوٹی کباب سے تیار کیا ہے رول بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ کو صرف یہ آئیڈیا دیا جا سکے کہ ان کبابوں کو آپ لوگ رول کی فارم میں بھی سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو پراتھا رول چٹنی کی ریسپی چاہیے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اب میں آپ کو یہاں پر ایک کباب توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب بلکل روئی کی طرح گل چکے ہیں اور یہ ہاتھ لگانے سے اپنے آپ سے ٹوٹ رہے ہیں بیف بوٹی کباب کو پراتھا نان یا روٹی کے ساتھ سرف کیا جا سکتا ہے تو بس اس مزیدار بیف بوٹی کباب کو اس عید پر آپ سب نے میرے کہنے پر ایک بس ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو میری باقی کی تمام کباب کی ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائے سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ